موسیقی یہاں پر بھائی صاحب بندے بندے آ رکھے اب یہاں پر یہ بوٹ آتا ہے اور اس کو میں ایزیلی مار دیتا ہوں اب اس کے بعد میں اس کی کریٹ باگر لٹتا ہوں اور جاتا ہوں بھائی آگے کی طرف اب اس کے بعد کیا تھا کہ بھائی تننو زیادہ اوپن میں چلی جاتی ہے انڈ یہ والا بندہ بھائی اس کو مار دیتا ہے اس کو میں ایزیلی مار دیتا ہوں اب اس کے بعد میں بچاتا ہے صرف اکیلا اور میڈ سامنے تھے بھائی کافی زیادہ ڈوو اب اس کے بعد کیا تھا کہ میں تھوڑا ہولڈ بغیر کرتا ہوں اب کیونکہ یار میں ڈوو میں مطلب ایسیا کے ٹو پانچ ہزار میں چلنا ہو بھی تو بھائی اچھی لو بھی آتی ہے اس لئے میں بلکل آرام سے گھلاتا اب اس کے بعد یہاں پر میرے کو ایسے لگ رہا تھا کہ یار اپنا بوٹ کیم کلیر ہو چکا ہے اور جیسی میں ہاں سے نکلنے کے تیاری کر رہا تھا تو بھی بھائی ایک ڈوو میرے اوپر رس کر دیتا ہے اب یہاں پر یار میں سب سے پہلے نیٹ کی پن کھیستا ہوں اور ایک نیٹ کرتا ہوں پر اس والے نیٹ سے وہ بندہ بچ جاتا ہے اب یہ جو ڈوو تھا بھائی یہ میں کو دونوں طرف سے گھے لیتا ہے اب اس کو نوکننے کے بعد میں ویٹ کر رہا تھا کہ اگر اس کا بندہ ادھر سے آئے گا تو میں اس کو جمپ سوٹ لے کے مار دوں گا لیکن وہ کیا تھا اندر سے آجاتا ہے انڈ گائز فائنلی بھائی یہ والا ڈوو کلیر مطلب یار ان دونوں نے میرے کو ماننے کی ہر ایک کوسس کر ہی پر یار میں ان کو مار دیتا ہوں تو اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے تو یار جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کر رہا میرے بھائی لائک کر دو اور بس دیکھتے جاؤ اب اس کے بعد کیا تھا نا کہ میں یہاں پہ ان کی کریٹ بغیر لوٹتا ہوں اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرتا ہوں اب میری ملاقات ہونے والی ہے اس گلز ڈوو سے جو کہ میرے کو کتے ہی مطلب کاٹے کی ٹک کر دیتی ہیں اور بس دیکھتے جاؤ اب ان کی کریٹ بغیر لوٹنے کے بعد بھائی میں ادھار آتا ہوں کیونکہ ادھر سے کہا تھا کہ فائرنگ ہورتی ہے میرے کو سامنے کچھ بندے دکھائی دیتے جو کہ گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے نکل لیتے پر صحیح ٹائم پہ میں سپری مارکہ ان کو اتار دیتا ہوں اور بھائی یہی رہتی ہیں وہ دو پرو لڑکیا جن سے کیا یہاں پر اب میری لڑائی ہونے والی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا فائر بغیر دیتا ہوں جس سے کہ یہ تھوڑے سلو ہو جائے اور یہاں پہ میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ گرلز ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سامنے والی نیٹ کر رہے تھے اور میں کوئی اس کا ہاتھ دکھ گئے تھے تو میں پیچھے اس والے پتھر پہ آ جاتا ہوں اس کے بعد جیسی یہ والا نیٹ فٹتا ہے تو میں واپس آگے چلا جاتا ہوں کیونکہ اس والے پتھر سے میرے کوئی جادہ اچھا ویو ملنا تھا اب یہاں پہ دیکھو بھائی صاحب یہ کیا دماغ لگاتی ہیں دونوں تب ایک لڑکی اوپر چڑھتی ہے اور ان کا پلان تھا کہ جیسی میں اس کو ماننے کے لئے تھوڑا اوپن میں آؤں گا بھائی دوسری والی جو گرل ہے وہ میرے کو مار دے گی لیکن بھائی کسی طرح ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے اب ان کا پلان نمبر ون تو فیل ہو گیا تھا لیکن اب یہ لگاتی ہیں بھائی پلان نمبر ٹو مطلب ایک لڑکی میرے اوپر رائٹ سے آتی ہے اور ایک لڑکی میرے اوپر لیفٹ سے اور دیکھو بھائی میں مر بھی سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں دیکھو بس کیا ہوتا ہے بھائی دونوں کے جیسے آپ نے نام پڑے بھائی دونوں گلتی اب یہاں پر ان سے گلتی ہو جاتی کہ یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور بھائی ایزلی میں یہاں پر ان کو مار دیتا ہوں اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کی کریڈ بغیر لوٹتا ہوں اب یہاں پر دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اب دیکھو میں یہاں سے چپ چاپ دارتا اور تب ہی ہر میرے کو سامنے کچھ کالا کالا سا دکھائی دیتا ہے اور یہ نکلتا ہے بھائی ایک ریل بندہ جو کہ یہاں پر سنیک بنا ہوا تھا اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اس کی کریڈ بغیر لوٹتا ہوں اب اس کے بعد کہتا ہے کہ ار اپنا زون بغیر بن گیا تھا تو میں جا رہا تھا زون میں اب زون میں میں جیسے جا رہا تھا تب ہیار میرے کو نیچے پانی میں ایک بندہ دکھائی دیتا ہے اب یہاں پہ یار میں نے اس کو تھوڑا ڈیمیز دیا تھا اس کے بعد میرے کو اس کا دوسرا بندہ بھی دکھ جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ایک ڈوو ہے اور اتنے میں اب جیسے یار یہاں پر میں ایک بندہ کو نوک کرتا ہوں اس کا دوسرا ٹیمیٹ بھائی میرے کو مار دیتا ہے اب یہاں پر یار آپ کو میرا سپریے کیسے لگا مطلب کیا ہی نوک کیا اس کو تو یار سپریے اچھا لگا تو سبسکرائب کر دینا بیل کا ایکن کو جہور سے اول پر سیلیکٹ کر لینا خیرے یار آپ بڑھتے ہیں اس والے گیمپلے کی طرف اب اس والے گیمپلے میں جو تباہی ہے نا بھائی اس کو دیکھنے کے بعد آپ بولو گے بھائی ایک بندہ ہے اب یہاں پر یہ بندہ تھا ہے کیا میں جو بندہ تھا کوئی جہادے مومنٹ دے رہا تھا اور بھائی سامب ایم فور کا ایڈیا سے بلکل بلن سمالتا اس لئے اپنے ٹیمیٹ سے جو تھا وہ ہو لو لیتا ہوں اور جب واپ اب یہاں پہ میں ایزلی ان دونوں کو نوک کر دیتا ہوں لیکن ابھی بھی ان کے باقی کے جو دو بچے بندے تھے نا وہ بیچے کی طرف سے فائر کر رہے تھے اب ان میں سے ایک بندہ اس ٹاور پہ آ چکا تھا چھوٹے والے اب اتنے میں کیا ہوتا کہ بھائی کوئی بندہ پیچھے سے فائر کرتا ہے اس ٹاور پہ سے اور میرے ایک ٹیم میٹ کو نوک کر دیتا ہے تو اب یہاں میں فٹا فٹ پیچھے کی طرح بڑھتا ہوں کیونکہ یہ پیچھے ٹاور والا بندہ ہمیں دکھت دے سکتا تھا اور بھائی صاحب یہاں دکھت کی بات یہ تھی نا کہ میرے پاس ہیلتھ بھی نہیں تک ہے جیسے تیسے بھائی صاحب میں ٹاور کے پاس بوچھتا ہوں اور اس والے بندے پہ رس کر دیتا ہوں اور گائز فائنلی یہاں پر میں اس کو ایزی مار دیتا ہوں پر دیکھو کسمت میں کیا ہے نا بھائی کسمت ہی بیکار ہے یہاں پر میرے کو اس کی کریٹ سے ہیلتھ نہیں ملتی اور اس کا جو ٹپ آتا ہے بھائی وہ نیچے کنٹینرز پہ جا کے گر جاتا ہے خیر جو بھی تھا یہاں پر اس والے سکوٹ کے جو تو پاکی کے بچے بندے تھے نا بھائی وہ یہاں سے ڈر کے نگا لیتے ہیں اور یہاں پر ہم بہت دیر تک ان کو ڈھونڈتے ہیں پر وہ ہم کو نہیں ملتے خیر جو بھی تھا بھائی اس کے بعد میں یہاں سے اپنی ڈھا سے اٹھاتا ہوں اور بھائی بندوں کو ڈھونڈتے ہیں میں آتا ہوں ملتا میں اب دیکھو جیسی ہم یہاں سے جا رہتے ہیں بھائی صاحب تب ہی میرے کو رائٹ سے ایک بندے کے پیروں کے آواز آتی ہے اب جیسی میں اس کو یہاں پر نوک کرتا ہوں اس کے دوسرے والے بندے کو میرے رینٹم ٹیم میٹس مار دیتے ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ان کی کریٹ وغیر لوٹتے ہیں اور بھائی صاحب یہاں سے نکل پڑتے ہیں اب اس کے بعد دیکھو ہم ادھر سے جا رہتے ہیں اور تب ہی میرے کو سامنے ایک بندہ دکھائی دیتا ہے اب اس کو میں گھاڑی سنوک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے کو اس کا دوسرا بندہ دکھائی دیتا ہے سامنے کی طرف اور بھائی اس کو بھی میں گھاڑی سے کچل دیتا ہوں کہتا ہی مطلب یہاں پہ ایک منٹ کے لئے تو میرے اندر سیل میون بھائی کی آتمہ آگی تھی مطلب گھاڑی سے ہی مار رہا ہوں سب کو جو بھی تھا بھائی اب اس کے بعد آتے ہم فلیر پر اور یہاں پر دیکھو بھائی صاحب نیکس لیول والے گلس سین ہوں گے اور یہاں پر میں کہتا ہی مرتا مرتا بچوں گا اب جیسی ہم کریٹ لوٹ رہے تھے تب ہی یو ازاد آتی ہے ایک اب اس کے بعد یہاں پر میں نے ان کو تھوڑا ڈیمیج بغیرہ دے دیتا اور اتنے میں بھائی میرا ایک ٹیم میٹ بھی نوک تھا تو میں اس کے اوپر سموک کر دیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ بھائی میں جاؤں گا پورا لیفٹ سے اب جیسی میں اس لکڑی کی سیک کی طرف آ رہا تھا نا بھائی تب ہی میرا کو یہ والا بندہ دیکھ جاتا ہے جو کہ تھوڑی چلا کے دکھا رہا تھا وہ لیفٹ سے فلنگ کر رہا تھا مارے اوپر اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کوئی سامنے جسٹ ایک بندے کا ہیڈ دکھائی دیا تھا لیکن جیسی میں سکوپ اوپن کرتا ہوں تو وہ واپس پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد پتا نہیں میرے دماغ میں کیا آتا ہے بھائی میں دوبارہ ڈروپ پر جاتا ہوں اور دیکھو مطلب یہ میری سب سے بڑی گلتی تھی اب پیچھے سے یہ بندہ پتا نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اپنی ٹانگ اڑانے اور اس کو میں ایزلی مار دیتا ہوں اب اس کے بعد آپی بھی مطلب یہ والی سکوٹ باقی ہے اور دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا سامپ بن بن کے پورا رائٹ میں آ جاتا ہے اور یہ بات میرے کو پتا نہیں چلتی اور دیکھو اس کا ہم ہی آجا میرے کو کیا بھگتنا پڑتا ہے اب وہ جو بندہ جو رائٹ میں آئے تھا بھائی وہ کر دیتا ہے نیٹ اور یہاں پہ مہ جاتا ہے نوک اور یہاں پہ کہتا ہی میرے کو لو بھی دیکھ گئی تھی کیونکہ یہاں پہ میرے جو بھی ٹیمیٹ میرے کو ریوائیو دینے آ رہا تھا نا بھائی وہ سب نوک کرتے خیر جیسے دیسے روہی تھی یہاں پہ ایک سموک وال بناتا ہے اور میرے کو کسی طرح ریوائیو دے دیتا ہے اور آپ باری تھی بھائی صاحب اس والے بندے کی اور بھائی اس کے ساتھ یہ والی سکوٹ کلیر ہونے والی ہے آپ گائیز یہاں سے آپ کو جو مزے آنے والے ہیں بھائی جو گیم کا انٹینس لیول بڑھنے والا ہے اس سے دیکھنے کے بعد آپ بولو کہ بھائی صاحب کہتا ہی مزے آ گیا اب دیکھو اب اس کے بات کیا تھا کہ ہم ادھر سے جائی رہتے ہیں اور تب ہی میں کو سامنے ایک بندہ دکھائی دیتا ہے اب اس کو میں یہاں پہ اس لی نوک کر دیتا ہوں اب اس کے بات کیا تھا نا کہ یہ جو بندے تھے یہ تھی ریج کے اس سائٹ تو میں فٹا فٹ روحید کو بٹاتا ہوں اور کر دیتا ہوں پورا رائٹ سے فلینک اور یہاں سے میرے کو ملتا ہے ایک گزب کا ویو اور میرے بھائی یہ ہوتا ہے فلینک کرنے کا فائدہ مطلب میں نے رائٹ سے فلینک کرا اور ایزلی ان دونوں کو مار دیا اب اس کے بعد کیا تھا نا کہ بھائی دیکھو میں جا رہا تھا ان کی کریٹ لوٹنے کیونکہ میرے پاس فائیو کیام وہ تھوڑی کم تھی اور جیسے میں ان کی کریٹ لوٹ رہا تھا تب ہی یہ یو ایز آ جاتی ہے اور اب دیکھو یہ والا سپری اب بھائی جیسے اس والے بندے کو یو ایز سے اتارا دوسری یو ایز اب اس میں بھی ایک بندے کو ہیڈ پڑ جاتی ہے اب اس کے بعد کیا تھا کہ یہ بندے بھائی تھا بیچ میں گھڑ جاتے ہیں یہاں پہ ایک اور ناک جو کی ریوائیو دینے جا رہا تھا اپنے بندے کو اب پیچھے کے آتا بھائی صاحب ایک اور سکوڈ آ گی تھی اور یہ گھڑے والے بندے بھائی صاحب گھڑ چکے تھے دونوں طرف سے اب یہاں پر میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ بھائی کسی طرح میرے کل کنفرم ہو جائے پر یہاں پر آپ گنو کہ میرے کتنے کل کنفرم نہیں ہوتے اب دیکھو ایک اور ناک پر کل کنفرم یہ بھی نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ گھڑے والی سکوڈ وائپ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد بھاری تھی بھائی سیک والی سکوڈ کی جہاں پہ میں نے دو بندوں کو ناک کیا تھا تو میں فٹ آفٹ ڈاسیاں اٹھاتا ہوں اور پھر سے واپس اسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ ہم پہ لیتے اب پھر سے ایک بندے کو ناک کرتا ہوں میں تب ہی بھائی ایک اور ہی وائز آ جاتی ہے مطلب بھائی جتنے بھی گیم کی سکوڈ تھی نا بھائی ساب سب ہی اتھار آ لیتی اب اس کے بعد یہاں پر میں ٹوٹالی کنفیوز کی بھائی کرو تو کرو کیا ماروں کس سے ماروں کس سے پنگلوں جب میں ہیل کر رہا تھا بھائی یہ تو یہ سیک والی سکوڈ بھائی ساب موقع کا فائدہ اٹھا کر بچ کے نکل جاتی ہے کھر جو بھی تھا بھائی اب اس کے بعد کیا تھا کہ پیچھے کی سائیڈ فائرنگ ہو رہی تھی تو میں فٹا فٹ اپنے لمباری اٹھاتا ہوں اور پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں اور دیکھو وہاں پر کیا ہوتا ہے اب پھر سے ایک یو ایج لیکن سامنے کی طرف بندے اب اس بندے کو تھوڑا ڈیمیز دیتا ہوں اور تب ہی یہ والا بندہ دیکھتا ہے اب اس کو نوک کرتا ہوں تب ہی اس کا دوسرا بندہ بھی دیکھ جاتا ہے اب ان بیچاروں کو دونوں طرف سے گولیا پڑ رہی تھی اب یہاں پر یاد میں نے دو بندوں کو نوک کر دیا تھا اور تب ہی میں دیکھتا ہوں کہ لیفٹ میں سموک ہو رہا ہے مطلب لیفٹ میں بھی بندے ہیں اور ان کا جو ایک بندہ وہ آتا ہے لیفٹ سے اینڈ میرے بھائی اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے بھائی یہ والا سکوٹ اولڈ ایڈ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم ان کی کریٹ وغیرہ لوٹتے ہیں اب اس کے بعد کہتا ہے کہ ان کو دوسری طرف سے پڑ رہی تھی تو ہم دوسری طرف والا سکوٹ پر رس کر دیتے دو کی رہتی ہے بھائی صاحب ادھر اب دیکھو یہاں پر ان والا سکوٹ کے ساتھ ہمارے کیا پنگے ہوتے ہیں اب یہاں پر میں ایک نیڈ کرتا ہوں پر اس سے کیا تھا کہ بھائی کوئی بھی نوک نہیں ہوتا اب اس کے بعد میں جیسے ہی در آتا ہوں سامنے کی طرف ایک بندہ دکھ جاتا ہے بیرکو اب ہلکا ٹیمج دیا اور رائٹ سے رس اور میرے بھائی اسی کے ساتھ ہو جاتا بھائی یہ والا سکوٹ بھی کلیر مطلب دو ہی بندے رہتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میرے کو کیا تھا کہ لاشٹ والا بندہ اوپر کی طرف دکھ رہا تھا جو کیا میرے سے ٹیم اپ کر رہا تھا سائد پہچان گیا تھا میرے کو پس دیکھو رینڈم ٹیم اٹ کیا کر دیتا ہے یہاں پر اب کیا تھا بھائی رینڈم مندے کو میں بلکل کلیر لیر دیتا ہے اس لئے بھائی وہ میرے فین کو مار دیتا ہے اور اپنا بدلہ لیر دیتا ہے چھو بھی تا بھائی یہاں پر یہ والا میچ آپ کو کیسے لگا بھائی میرے کو کومنٹ کر کے جھروع بتانا مطلب ٹوٹالی تبھائی تھی بھائی اس والے گیمپلے میں تو بھائی گیمپلے تو آپ کو اچھے لگے ہی ہوں گے تو لائک تو آپ نے کری دیا گا اور چہل پہ پہلی بار آ رہے ہیں اسی طرح کے اور بھی انٹینس گیمپلے دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو جرور سوال پہ کر دینا اور یہاں پہ ایک چیلنج چل آئی کہ اگر تم میرے دس دنوں پہ انسٹرگرام میں 40 کے فولوارز ہو گیا اگر 50 کے کرا دیتے ہو تو میں اپنا فیس ریویل کر دوں گا تو جلدی سے جاؤ بھائی میرے کو انسٹرگرام پہ فولو کلنوں لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گی سو یار میں ملتا آپ سب کو پھر سے ایک اور نیو گیمپلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے see you in the next gameplay peace